والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین الحمدللہ جہاں پر ابھی ہم لوگ کھڑے ہیں یہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کی مزار مبارک ہے اور انہی کے ساتھ ان کے پیر صاحب حضرت شیخ تیری سختی رحمت اللہ تعالیٰ ان کا بھی مزار ہے دونوں مزاریں برابر برابر حضرت جنید بغدادی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے پہلوان اتنے بڑے پہلوان تھے کہ پورے بغداد میں کوئی بھی ان کے ساتھ کشتی کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا ایک مرتبہ ایک تبلے پتلے نوجوان نے بادشاہ کے سامنے عرض کی کہ میں جنید کے ساتھ کشتی کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر بادشاہ جو تھا وہ حقہ بھکہ رہ گیا کہ اتنے بڑے پہلوان کے ساتھ آج تک کسی نے بھی جرزت نہیں کی تم کیسے کہہ سکتے جنید کے ساتھ کشتی کرو گے تو اس نے بولا نہیں میں کشتی کروں کہ میں کشتی کا ارادہ رکھتا ہو تو بادشاہ نے اعلان کرا دیا پورے بغداد میں بکت اور جگہ بھی مقرر ہو گئی اور جب بکت آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دبلہ پتلا نوجوان حضرت جنید بغدادی کے سامنے کشتی کے لیے تیار ہے پورا بغداد اکھٹا ہے کہ آج جو ہے وہ جنید کی کشتی دیکھنے کا موقع ملے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا اس لئے موقع نہیں ملتا تھا جب کشتی شروع ہوئی تو ان نوجوان نے آکے شیخ مدد چاہیے اور جب آپ ہار جاؤ گے اس سے جو بادشاہ مجھے انام دے گا اس سے میں اپنی بیٹی بھی شادی کروں گا جب حضرت جنید بغدادی نے یہ سنا تو ان کے ہوش اڑھ رہے ہیں ایک طرف تو ان کی پورے زمانے کی شہرت پورے بغداد میں سب سے بڑے پہلوان پورا بغداد اکھٹا اب وہ جو سوچ پڑھے کہ کریں کیا لیکن ان کے دن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت تھی انہوں نے ساری شہرت کو ایک طرف کیا اور ایسا داؤں کھیلا کہ خود تو نیچے آگئے اور ان سید صاحب کو اپنے سینے پر بٹھا لیا لوگوں کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئیں یہ کیا ہوا تو لوگوں نے پھر کہا کہ نہیں یہ غلط ہے سمجھ نہیں آیا دوبارہ کشتی کی جائے پھر دوبارہ کشتی ہوئی ہے پھر وہی حال ہوا تو ایک طرف تو جنید بغدادی بظاہر تو اس سے ہار گئے لیکن اللہ تعالی نے ان کو جتا دیا پھر عالم ان کا یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ایسا نوازا ایسا نوازا کہ ان کی مجلس میں ستر عالم دین ہر وقت موجود رہے اور ان کا معمول تھا ایک دن میں یہ ایک خزار رقد نماز ادا فرماتے ہیں اور ہماری نمازوں کا حال کیا ہے صرف یہاں آنے سے کام نہیں چلے گا نمازیں بھی پڑھنا پڑھیں گے نماز بھی اے خزار کہیں گے